آپ کو میں نے قرآن پاک کے ذریعے ایک بڑی مقبول دعا کے بارے میں آنا ہے سبحان اللہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یونیس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جو مسلمان ان کلمات ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالی اسے قبول فرماتا ہے حضرت سعید بن عبی وقعہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دو کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مسئیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت تو بلا دور ہو جائے آپ علیہ السلام سے عرص کیا گیا حضور کیوں نہیں ارشاد فرمایا وہ چیز حضرت یونس کی دعا حضرت سعید بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں چالیس برتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من والمین کے ساتھ دعا مانگے پھر وہ اس برز میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا عجر دیا جائے اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے بڑا کمال کا وظیفہ ہے اسی کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اپنے معمولات میں اس کو شامل کیجئے اپنی دعاوں میں سے شامل کیجئے پریشان ہیں تو آیت کریمہ کا ختم کیجئے بیمار ہیں تو یہ حدیث اپنے سنی کہ چالیس مرتبہ اس کو پڑھ کر دعا مانگے اللہ اکبر اگر اس بیماری میں دنیا سے جانا لکھا ہے تو شہید کا مرتبہ ملنا ہے اور اگر انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو گئے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے تو یہ قرآن پاک کی آیت آج آپ نے سنی ہے اس کی برکتیں لوٹیے اور اس کے ذریعے خوب دعائیں کیجئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم